اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سورہ علی امران کا مطالعہ کر رہے ہیں اور جیسے کہ پچھلے لیکچر میں آپ نے سنا ہوگا کہ خاص طور پر اب اہل کتاب کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ان کے ایٹیٹیوڈ اور اس پر پورا تفسر اللہ تعالیٰ نے کیا اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے ہاں بھی سیم یہی غلطیاں ہمارے ہاں بھی ہو رہی ہیں تو ہمیں اس سے بچنا ہے تب اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ایٹیٹیوڈ اور ایسے ایسے طریقے ایسے ایسے فراڈ کے اور سائکولوجیکل فراڈ کے طریقے وہ بتائیں گے کہ جسے پہلے اہل کتاب نے ایسی حرکتیں کی اور ہمیں اس لئے بتائیں گے کہ ہم نے اس سے بچنا ہے لیکن پھر بھی ہمارے ہاں بھی بعض لوگ یہ ایسے حرکتیں کرتے رہیں اس کا مطالعہ پڑ چکے ہیں تو اینڈ پہ آتے آتے تو یہ بات تھی کہ مختلف ایک پیر اور ان کے استاد بن کے ان کو نفسیاتی غلام بنا رہے تھے اور لوگ ان کے بندے بن جاتے تھے یعنی اب بندے بنتے کہتے تو نہیں تھے کہ ہم خدا یہ ہیں لیکن ایٹیٹیوڈ ایسے ہی رہا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہو چکا کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کے مرید اسی طرح ان کے آگے سجدے جیسی شکل میں آ جاتے ہیں اور بڑی ان سے عقیدت کرتے ہیں انہی کے نام پہ قسمیں کھاتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں تو ایسا ایٹیٹیوڈ ہمارے ہاں بھی ہو گیا اور اہل کتاب میں بھی یہی تھا میں اس لئے یہ طریقے بتائے گئے کہ ہم ان سے بچ رہا ہے لیکن بہت سے لوگ اس سے نہیں بچیں تو ہمیں اس سے بچنا اس لئے آپ ان کا کر رہے ہیں تو میں دوبارہ ایک بار اس کا ترجمہ پھر یہ سیونٹی نائن اور ایٹی اس کا کر دیتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے ایٹیٹیوڈ کروایا تھا اپنے مریدوں کے سیم ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے ہے پھر یہی نہیں جو اللہ کے پیغمبر پر بھی جھوٹ بانتے اور نہیں سوچتے کہ کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس کو اپنی کتاب دے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ نہیں بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ لوگوں اللہ والے بنو اور اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو پڑھاتے ہو اور نہ وہ تم سے یہ کہے گا کہ فرشتہ اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو تمہارے مسلمان ہو چکنے کے بعد کیا وہ تمہیں کفر اختیار کر لینے کی ترغیب دے گا تو یہی وہ حرکت کرتے رہے ہمارے لوگ بھی یہ حرکت کرتے رہے تب آپ خود سوچ لیجئے اب اگلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے لیے رسالت کے معاملے میں قدیم اہد اب یہ جو ایگرمنٹ ہوا تھا اہل کتاب کا اللہ تعالیٰ سے وہ کیا ایگرمنٹ تھا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ارشادات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے ویس اخذ اللہ میثاقا نبیین لما آتیتكم من کتاب وحکمت سم جاءكم رسول مصدق لما معاكم لتؤمنن به اور انہیں یاد لائیے کہ جب اللہ نے نبیوں کے بارے میں ان سے اہد لیا کہ میں نے جو شریعت اور حکمت تمہیں عطا فرمائی ہے پھر تمہارے پاس کوئی رسول اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے جو تمہارے پاس موجود ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو اس کے بعد پوچھا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میری اہد کی ذمہ داری اٹھا لیا انہوں نے جواب دیا کہ جی ہم نے اقرار کیا فرمایا کہ پھر گوارو اور میں بھی تمہارے صد گواہ ہوں فمن تولا بعد دالک فولائکہم الفاسقور فرمایا کہ پھر جو اس کے بعد اس اہد سے پھریں گے تو وہی نافرمان تو یہ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کے ساتھ یہ اگریمنٹ کیا تھا جب بھی نبوت انہیں دیتے تھے تو یہ اگریمنٹ ان سے کرا لیتے تھے اور یہ آپ اگر اگزیمپل کے طور پر آپ خود جو بائبل کی پانچویں بکھا استثناء اس کے بالکل انڈ میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک انہوں نے تفصیل سے ایک لیکچر کرتے ہوئے اس اگریمنٹ کو انہوں نے بتایا اور بتایا کہ بھی آپ بنی اسرائیل آپ کے بھائیوں میں سے ایک نبی آئیں گے اور آپ نے ان کی اپنے ایمان لانا اور ان کی مدد کرنی تو یہ ان کے یعنی نبی نے اگلے اپنے سارے جو ان کی امت کے لوگ تھے سب کو فرما دیا تھا تو یہ آپ ابھی بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں میں نے جان بوجھ کے آپ کو میں یہاں کے لکھے نہیں دے رہا آپ خود اسے سرچ کریں گوگل میں اور اس تسنا جو ڈیوٹ جو پانچویں بک ہے بائبل کی اس کے آخری چپٹر آخری دو چپٹر جنہیں اس کے اندر آپ پڑھ لیجئے اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگریمنٹ انہوں نے بیان فرمایا یہ ایک اگزیمپل اس طرح آپ کو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے ایسے ارشادات آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کی سیرت خود بائبل کی چار بکس جو ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے وہ بھی آپ دے اس کے بعد پھر اہل کتاب کے لیے رسالت پر ایمان کا یہ فرمایا یہ پیغمبر اسی طرح ہے تو کیا یہ لوگ اب اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں در حالے کے زمین اور آسمانوں میں توعن اور کرہن سب اسی کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھئے پوری کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ویسے عمل کر رہی ہے تو آپ انسان ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خود صلاحیت دیا ہے کہ وہ خود ایک ڈیسین لے سکتے ہیں تو یہ بتایا کہ پھر اب تم نے سوچ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق یہ عمل کرنا ہے اور ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا جسے سنت کہتے ہیں تو یہ اصل دین تو اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے پھر فرمایا قل آمننا باللہ وما انزلا علینا وما انزلا علینا وما انزلا علینا ابراہیم واسمعیل واسحاق ویعقوب ولاصباط وما اوتیا موسیٰ وعیسی ونبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہ ونحن له مسلموں ان سے کہہ دیجئے کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور اس چیز کو مانا ہے جو ہم نے نازل کی گئی اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کی گئی جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی ہم ان سے ان میں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے یہ سب اللہ کے نبیوں اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں تب یہ دیکھئے کہ یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ تمام انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان سب پر ایمان لانا ہے اور ہمیں کسی میں کوئی فرق نہیں کرنا کوئی ایسا نہیں کرنا اب ہمارے ہاں یہ غلطیاں ہوئی ہیں کہ ہم نے کہا کہ جی یہ نبی زیادہ افضل ہیں اور یہ تو یہ افضل میں بھی ہمیں نہیں پڑنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی بحث ہوئی تھی تو آپ کو بہت دکھا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ سب نبی بھائی ہیں اس لیے آپ نے بالکل یہ نہیں سوچنا کہ جناب فلان افضل ہیں فلان اور ان تمام انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم کے جو جو ارشادات ہیں اس کو آپ پڑھئے تو سیم آپ کو وہی ارشادات ہی نظر آئیں گے کہ جو قرآن پاک میں نظر آتے ہیں تو اس کے لیے آپ اسپیشلی اپنے جیوز اور کرسچنز ہمارے جتنے یہ قرآنی امت مسلمہ کے یہ بھائی ہیں اور بہنیں تو ان سب کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ بائبل کے اندر ان انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم کے خاص ارشادات کو پڑھئے تو آپ کو ایکزیکٹ پھر آپ کمپیرٹیو سٹڈیز قرآن سے کرنے سیم وہی ارشاد آپ کو نظر آئی تو اس سے یہ کنفرم ہے کہ اصل دین ایک ہی ہے کہ جو تمام انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم پہ آیا ان میں کوئی فرق نہیں وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِ یہی اسلام ہے اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور قیامت میں وہ نامرادوں میں سے ہوگا یہ بھی کنفرم کر دیا کہ جی دیکھ لیچے کہ یہ اسلام ہے کہ جو انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم سے آیا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں تو اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہے تو پھر آپ نامراد ہو جائیں خاسرین ہو جائیں گے کہ آپ نقصان کرنے والے ہیں آپے تو کر لیں آپ کی مرضی اور اگر انہی تمام انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل کر رہے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں سارے نبیوں پر تو پھر آپ کامیاب ہوگے تو یہ اب آپشن ہے ہمارے لئے ہمیں کسی فرقے کا مرید نہیں بننا بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات کے مطابقی عمل کرنا ہے اور اور سارے انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم کے رشادات بھی آپ ڈیسین کیجئے کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد فرمایا یہ ہدایتِ الہی کا قانون کیا ہے کہ اللہ کسے ہدایت دیتا کیفا يہد اللہ قوماً کفروا بعد ایمانی وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم النبی وجاءہم البینات وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ تم ان کی ہدایت چاہتے ہو اللہ ان لوگوں کو ہدایت کی اس طرح دے گا جو ماننے کے بعد منکر ہو گئے درعالے کے وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کی سچائی پر گواہی کے لیے ان کے پاس کھلے وے ثبوت بھی آ چکے ہیں حقیقت یہ کہ اللہ اس طرح کے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا تو یہ اللہ تعالی نے بتایا کہ ہدایت اللہ تعالی اسے دیتے ہیں کہ جس کی نیت درست ہو اگر نیت اور تاثب ہے تو پھر اللہ تعالی بھی اسے ہدایت میں زبردستی نہیں لے کے آتے ہیں بلکہ خود اپنی نیت درست ہو پھر غلطی بھی ہو جائے نو پرابلم غلط فہمی بھی ہو جائے نو پرابلم تب بھی اللہ تعالی حدایت دے جاتے ہیں تو آپ خود اس کے لئے کسی پر سرچ نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو اب میں اپنے آپ کو سرچ کرتا ہوں تحقیقت یہ ہے کہ اگر نیت درست ہوتی ہے تو اللہ تعالی پھر کئی نہ کئی سے کوئی رستہ وہ ہمیں بتا دیتا ہے اور جب نیت ہماری خراب ہوتی ہے تو پھر کوئی اس میں کوئی مدد نہیں آتی ہے تو اس کا خود ایکسپیرینس آپ اپنے لئے کر کے دیکھ لیجئے تو سیم وہی ریزلٹ آپ کو بھی نظر آئیں اُلَائِكَ جَزَاؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَقَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْنَّاسِ اجمعین یہیں ہیں کہ جن کی صدا یہ کہ ان پر اللہ اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے اچھا ہمارے ہاں یہ اردو اور پنجابی میں لعنت ایک بس گالی کے طور پر ہوتا ہے لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے یہاں لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے یہ وہ مراد ہے تو یہ اللہ تعالیٰ بھی یہی کر دیتا ہے پھر فرشتوں اور انسان بھی ان پر لعنت کرتے ہیں کہ بھی ان پر کبھی اللہ کی رحمت آئی ایک بدوان جو فرشتے اور انسان بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جن کی نیت خراب خالدین فیہا لَا تُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ یونظر ہو یہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے نہ اس سے عذاب ہی ہلکہ کیا جائے گا اور نہ انہیں محلت دی جائے گا تو پھر یہ بھی ریزلٹ ہے کہ جناب اگر ہم ہماری نیت خراب ہو تو پھر ہدایت بھی نہیں ملتی اور پھر عذاب بھی ہلکہ نہیں ہوگا اور پھر محلت بھی نہیں ہوگی کہ نہیں جی مزید تم ٹرائے کرو نہیں یہ محلت وہی ہے کہ جب تک ہم اس زندگی میں ہم یہاں پہ زندہ ہوتے ہیں بس یہ ہمارے لئے ایک لیمٹ ہے ان میں سے البتہ جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کرنے وہ اس سے محفوظ رہیں گے اس لئے کہ اللہ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کرنے کہ توبہ اور اصلاح کرنے اپنے آپ کو درست کرنے تو پھر اللہ تعالی بھی بخش دے گا آپ کی شفقت ہمیشہ کے لئے ہے یہ رہے اللہ تعالی بھی اس کے برخلاق جو ماننے کے بعد منکر ہو گئے پھر اپنے اس انکار میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور وہی در حقیقہ طرح سے بڑھ کے ہوگی یعنی اب یہ لیمٹ ہماری ہے ہماری موت کے ٹائم تک یہ نہ ہو کہ آخری دن جب ہم بلکل مر رہے ہیں ہمیں خود کنفرم ہو کہ بس ہم مرنے ہی لگیں اس وقت توبہ کرنے تو پھر قبول نہیں ہوگی یہ قبول ہونے کا لاس لیمٹ ہوئی ہے کہ جب ہمیں موت آنی ہے تو اس سے پہلے ہمیں توبہ کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں گے انہلنزین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملہ 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 اردی ذہبا وَلَوِفْتَدَا بِهِ اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِ اسی طرحہ جو منکر ہوئے اور اسی انکار کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ان میں کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لئے زمین بھر کا سونا بھی فدیہ میں دے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا یہی ہے جس کے لئے درتناک عذاب ہے اور وہاں وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے تو جناب یہ ہے کہ جناب اگر ہم میت خراب ہے اور موت کے ٹائم جا کے ہم توبہ کرنے وہ بھی قبول نہیں ہوگی تو پھر اس کے بعد اگر فار اگزیمپل اس پوری زمین میں جتنا سونا ہے وہ بھی ہمارے آت میں ہو اور ہم وہ پوری کی پوری دے کے جان چھوڑانا چاہے وہ بھی قبول نہیں کیا گیا تو جناب یہ ہے ریزلٹ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی بتا دیا اور ہمیں بھی یہی بتا دیا گیا ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مذہبی لیڈرز کے جرائم کیا کیا ہیں ان کے جرم کی بہت سی تفصیلہ پڑ چکے ہیں مزید بھی اب بتا دیں کہ رس میں جالی فتاوہ حرام اور حلال میں ذاتی تبدیلیاں یہ کرتے رہیں تو یہ چیزوں سے ہمیں اس لیے بتایا گیا ہم نے اس سے بچنا ہے لن تنالو البرہ حتی تنفقو مما تحبون وما تنفقو من شئین فان اللہ بھی علی ان کا یہ رویہ محض اس وجہ سے کہ دینداری کی بعض رسمیں پوری کر دینے کے باعث ہی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ تم نیکی کی حقیقت کو ہرگز نہیں پاسکتے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو وہ تمہیں محبوب ہیں اس پر غور کرو اور یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم خرچ کروگے اس کا صلح تمہیں لازمان ملے گی اس لیے کہ اللہ اسے جانتا ہے یعنی آپ دین کی بعض رسمیں جو ہوتی ہیں اسی کو وہ اصل دین سمجھ رہتے تو اب یہ اللہ تعالی نے بتایا کہ بھی یہ نیکی کی حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ نیکی کی حقیقت آپ ایک بار پھر صورت البقرہ کی 177 جو آیتیں اس کو پڑھ لیجئے یہ ہے نعمت یہ اللہ تعالی کی اصل یہ نیکی ہے اس کو آپ ایک بار پھر پڑھ لیجئے گا کہ اس میں کیا چیزیں ہیں اور ہم پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے اپنے بھائیوں بہنوں کی خدمت کرتے رہے تو یہ ہے جس کا عجر ملنا یہ نہیں کی تو لوگ اب بعض رسمیں مثلا رسم یہ بنا لی کہ جناب ہماری جناب اس سائز کی داڑی ہوگی اس سائز کی ہماری شلوار ہوگی اس طرح کی ہوگی تو اس چیز کو اپنا دین کا بنیادی حکم سمجھ لیتے ہیں تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ان سب رسموں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے اصل اہمیت اللہ تعالی کے لیے اس نکی کی کہ اللہ کے راہ میں انسان خرچ کرتا رہے اور اپنی ایفرٹ بھی کرتا جائے اصل یہ ہے اب یہ ایک ایگزیمپل ہے ان کی رسموں کی انہیں اعتراض ہے کہ یہ پیغمبر تورات کی تصدیق کرتے ہیں تو اس میں سے جو چیزیں حرام ہیں اس میں سے بعض کو حلال کیوں سمجھتے کیونکہ کھانے کی یہ سب چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی اسی طرح حلال تھیں سوائے ان کے کہ جو اسرائیل علیہ السلام نے تورات کی نازل ہونے سے پہلے خود اپنے لیے ممنوع ٹھرالی تھی یعنی اب یہ اعتراض کیا بنی اسرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے جی آپ تو کہتے ہیں کہ تورات کی تصدیق کرتے ہیں تو بھی آپ یہ حرام کو حلال کیوں کہتے ہیں کہ یہ ان کے ہاں یہ ایک روایت تھی کہ جناب اونٹ یہ حرام ہے تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازے کیا یہ بالکل حلال ہے تو اس پہ یہ اعتراض تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی صرف ایسا تھا کہ اسرائیل علیہ السلام جو کہ یہ نام ہے حضرت یاقوب علیہ السلام کا اور اسرائیل کا مطلب بھی عبداللہ ہے تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کو کچھ اس میں کچھ پسند نہیں آیا تھا تو اس لیے انہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے تو ٹھیک ہے اپنی مرضی ہے نہیں کھانا نہ کھائیں دین کا حکم نہیں ہے تو انہوں نے کیا تھا تو بنی اسرائیل نے یہ سوچا کہ جناب یہ دین کا حکم ہے اور وہ اسی لیے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ حلال تھی انہوں نے ویسے ہی ممنوع کی ہوئی تھی تورات سے پہلے تو یہ ان کا ذوق تھا ٹھیک ہے اس کے لیے ایک حدیث میں بھی ہمیں اسی نویت کا ایک معاملہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ عرب لوگ جو ہے وہ ایک جانور جو ہے اس کا گوشت یہ اس کا شکار کر کے اور وہ کھاتے تھے تو ایک بار یہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ کے سامنے آیا پوری پلیٹ جو ہے وہ بھری ہوئی اور سب آئی تو رسول اللہ صلی اللہ نہیں لیا تو اس وقت صحابہ کرام تھے تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ بھی بلکل ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حرام ہے آپ نے فرمایا نہیں بھی یہ بلکل حلال ہے لیکن میری فیملی میں نہیں کبھی کھایا گیا اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا تو یہ بلکل حلال ہے کوئی عرج نہیں تو خالد بن ولید رضی اللہ نے کیا کیا اب سوچئے کہ کیسا ایٹیٹیوڈ تھا خود رسول اللہ صلی اللہ کا کہ حضرت خالد رضی اللہ نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ کی پلیٹ کو اٹھا کے اٹھا کے اپنی طرف کر لیا تھا تو دیکھئے کہ کتنی محبت تھی صحابہ کرام میں اس طرح سے اور کتنا اٹیٹیوڈ بلکل ایسا نہیں تھا کہ بلکل جناب الرٹ کر کے اور وہ اس طرح بیٹھے ہو نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ بڑی محبت سے بتاتے ہوتے تھے اور صحابہ کرام بھی ایسے مانتے تھے بخاری اور مسلم کی بکس میں آپ کو یہ حدیث آپ کو ملے گی اس کے بعد پھر انہی رسموں کے اور ان کی غلطیاں مزید بیان فرمائیں فَمَا نِفْتَرَا عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأَوْلَائِكَ هُمُدْ ظَالِمُونَ ہُمُدْ ظَالِمُونَ کہہ دو کہ نہیں مانتے تو لاؤ تورات اور اس کو پڑھو کیا تم سچے ہو پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندیں وہی ظالم ہیں تو یہ جس چیز کو تم حرام سوچ رہے ہو تو خود تورات پڑھ لو کیا اس میں ہے یہ آپ کے لئے بھی آپشن ہے آپ بھی پانچویں بک بائبل کیا پڑھ لیجئے تورات ہے اس میں آپ کو نظر آئے سیم وہی احکامات ہیں جو قرآن کوئی فرق نہیں قُل صدق اللہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفٌ وَمَا قَانَ مِنَ الْمُشْرِقِ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے اس لیے کہ اپنے ان تعصبات کو چھوڑ کر عبراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو اسلام کے راستے پر بالکل یکس ہوتے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے اب اللہ تعالی نے عبراہیم علیہ السلام کا اس لیے ذکر کیا کہ مسلمان کرسچنز یہودی سب عبراہیم علیہ السلام پر پورا ایمان رکھتے ہیں ابھی اس کے مطابق آپ چلئے کہ ان کے ارشادات ان کی شریعت بھی وہی ہے جو کہ قرآن مجید میں تو یہ آپ خود کر لیجئے اب یہ اللہ تعالی نے اس کے ایک ایک ایگزیمپل کے طور پر بتا دیا کہ عبراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا اسی طرح قبلے کے بارے میں بھی انہیں اعتراض ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہ یقینا وہی ہے جو مقم کرمہ میں تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کے مرکز کی حیثیت سے تو یہ جو پہلا گھر یہ حرم شریف جو ہے یہ خود ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پر کنسٹرکشن کی تھی اور وہ آج تک موجود ہے چار ہزار سال گزر گئے اور روایات میں آتا اس سے پہلے بھی تھا لیکن پھر بیچ میں یہ ختم ہو گیا تھا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی کنسٹرکشن کی تھی تو آپ دیکھئے کہ اس پورے کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے برکت اور ادایت اس کے ذریعے آتی ہے پھر فرمایا اس میں سے کھلے ہوئے ثبوت ہیں ابراہیم کا مسکن ہے وہ اس میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے اور جو لوگ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج ہے اور اس کی نشانیاں ہیں اور جو اس کے بعد بھی انکار کریں اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز نہیں ہے یعنی اصل دین کی شریعت یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک حج کا اور عمرہ کا یہ طریقہ یہ اسی حرم شریف میں ہوتا ہے اور وہی طریقہ ہے یعنی آپ امیجن کریں کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ابھی نہیں ہوئی تھی اس سے جوانی میں آپ حج کرنے آئے تو آپ نے ایکزیکٹ اسی طریقے سے کیا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے اور یہ ہوا کہ قریش کے لوگوں نے اس میں کی یہ تبدیلی کر لی ہوئی تھی کہ وہ عرفات تک حج نہیں کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی ابھی نبوت پہ نہیں تھے تب بھی آپ نے اسی طرح کیا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا تو لوگ بڑے حیران ہوئے تھے کہ اچھا قریش کے لوگ بھی یہ کر رہے ہیں تو یہ اب سوچئے کہ اس طرح کی سیچویشن رہی ہے ان سے پوچھئے کہ اہلے کتاب تم اللہ کی ان آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو درہلے کے جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کے سامنے تب بھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے خود آپ کی تورات میں انجیل میں یہی حکمات آپ کو نظر آئیں پڑھ لیجئے یہ مسلمان بھائیوں کے لئے ابھی میں سیجیشن دوں گا کہ آپ تورات اور انجیل کو آپ پڑھ لیجئے اور پھر آپ قرآن پاک کے ساتھ کمپیلیٹیو سٹیڈیز کر لیجئے سیم حکمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آپ کو نظر آئیں ان سے پوچھئے کہ یاد رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے بے خبر نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اسے پتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ریزلٹ میں پھر تمہیں اس کی جو سدا دے گا تو وہ ہوگا اور پھر سورہ توبہ میں آپ خود تھرٹی ٹو جو آیت ہے اس میں آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ ان اہل کتاب کے لئے سدا کیا گیا کہ انہیں مغلوبیت کی سدا وہ آئی اور اس پہ پھر یہ سلسلہ چلا ہے تعالیٰ آپ یہاں پہ آکے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں جو پورا میسج ہے وہ کر دی ہے اس کے بعد پھر آگے اب یہ جو نئی امت مسلمہ صحابہ اکرام رضی اللہ نمہ رحمہ اب اگلی آیات میں پھر یہ پور احکامات انڈ تک سورہ علی عمران تک وہ ہمارے لئے آئیں گے یہ بھی ہمارے لئے ہی تھے کہ بنی سرائیل کی غلطیاں بتا دی گی تاکہ ہم نے ان سے بچنا ہے آپ کے ذہن میں بھی بہت سے سوال ہوں گے تو بلا تکلف آپ ایمیل کر لیجئے گا اور سبسکرائب بھی آپ کر لیجئے اگر آپ کا انٹرسٹ ہو کہ آپ مزید قرآنی کے سٹیڈیز کے لیکچرز جو آپ کرنا چاہیں اب رمضان بھی آ رہا ہے اور آپ کے لئے سیجیشن یہی ہے کہ آپ پوری تفصیل سے قرآن مجید کا پورا ترجمہ کا مطالعہ کر لیجئے اس میں یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہمارے لئے کیا ہے اور مختلف سکولرز نے جو باتیں کی ہیں ان کا پرسنل معاملہ اور جو اللہ کے حقامات ہیں وہ کیا ہے تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں جزاک اللہ خیر وحسن الجزا ہمارہ ہمارہ سکتے ہیں سکتے ہیں then موسیقی